مگر ان کے اوپر پھر اکل کی حکمرانی اللہ نے آدم علیہ السلام کے ذریعے انسان کو دی اور پھر ان میں فرق مگر یہ نفس جو ہے ہمیشہ ہمیں ریٹروگریشن اور نیشے کی طرح لے جاتا ہے یہ محذب ترین بھی کیوں نہ ہو پھر بھی یہ ریٹروگریشن کو جاتا ہے سائیکالوجی کا ڈیفنس یہ ہے کہ وہ اس کو بہتر سیلف گھنٹی ہے مگر اللہ اسے ہر حال میں حریف گھنٹا ہے اور پروجیگار عالم حدیث قدسی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ انسان کے نفس کی شکل میں اللہ نے اپنا سب سے بڑا دشمن تخلیق کیا کیونکہ بہرحال اللہ کی معرفت عقل سے ہے اور جبلتیں عقل کی دشمن ہیں یہ ایموشنل سٹانس پہ ہیں تو سیلف جو ہے یہ اس کو ہوا دینے والی دو چیزیں ہیں سیلف کا اور شیطان کا میں آپ کو بنیادی فرق بتا جاؤں کہ سیلف وہ ہے جو ریپیٹ کرتا ہے ریکرنٹ ہے جب آپ کے اندر ایک خواہش پیدا ہوتی ہے تو یہ بار بار ریپیٹ کرے گی اگر آپ نے ٹی وی لینا ہے تو آپ بھول نہیں سکتے ہر روز یہ آپ کو ٹی وی یاد کرائے گا یار ٹی وی لیتے کیوں نہیں یار گاڑی چاہیے گاڑی لیتے کیوں نہیں دیکھو فلان کے پاس آگئی فلان آپ کیوں نہیں گاڑی لیتے ہو یار کتنا برا لگتا ہوں پیدل چلتے ہوئے دیکھو ساری دنیا گاڑیوں پر سے گزرے دیکھو آپ کو بار بار ریپیٹ کرے گا اتنی بار ریپیٹ کرے گا کہ سٹیٹ آف انزائٹی کریٹ کرے گا جہاں اٹھو گے گلہ لے کے جہاں بیٹھو گے گلہ لے کے اور یہ آپ کی عمر گھٹا دے خاتون حضرات اس کی مثال ایک بڑے مشہور چھوٹے سے افسانچے میں ایک بڑے محمد نے بڑی دی کہ ایک خاتون کو بڑا شوق تھا اس نے دیکھا کہ مارکٹ میں گئی تو ہے دیکھا کہ چمچمار تھی خوبصورت نئی گاڑی کھڑی ہے اور اس نے کہ کتنی خوبصورت ہے وہ قریب گئی تو اس نے دیکھا ایک بڑی بدہائیت قسم کی بڑیہ اسے چلا رہی ہے تو اس کے دل میں خیالہ ہے بھلا یہ بھی دیزرگ کرتی ہے اس گاڑی کو میں دیزرگ کرتی ہوں تو اس نے ایک بیوٹفل وومن میں دیزرگ کرتی ہوں تو اس نے اید کیا کہ میں گاڑی خرید کے چھوڑوں میں تو اس نے پیسے بچا ہے میں نے تنکی اس نے رنگ ہو جانا لیا اپنے آپ کو مشکتوں میں ڈالا افٹر باوٹ ٹین ٹویل ویئر اس نے اس کی خوشی کی کیا انتہا ہوگی تو وہ بڑی وہ کار خرید گئے وہ مارکٹ میں گئی تو قریب سے گزرتے ہوئی دو شوخ لڑکیوں نے کہا دیکھا گاڑی کتنی خضورت ہے یہ کتنی بدصورت ہے تو ان فیکٹ جو سے یہ سیل جو آپ کی کسی خواہش کو آسیب کی طرح آپ پر مسلط کر دیتا ہے اور یہی جب آپ دیکھتو سائیک آسس ہے نیوراسس ہے تو یہ ایک خیال کو بار بار پلٹا رہا ہوتا ہے بار بار آپ پر اوبسیشن ڈال دیتا ہے تمام سائیکولوجیکل ڈیزیزز اور بارن بیکوز اف دی ریپیٹیٹیو سیلف یہ اگریسیولی ریپیٹ کرتا ہے کسی بھی پوزیشن کو اور کسی خیال کو یہ سیلف کی وجہ سے ہے اس کا کوئی علاج ہے نہیں سوائے اللہ کے باقی ڈاکٹروں کے پاس میں کوئی علاج ہیں معاف کرنا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی بھی مسائیکولوجیکل اوبسیشن فولی کیوریبل نہیں ہوتا صرف اس کے سلسلے توڑنے جیسے پرانے زمانے میں لوگ جوتیاں مارتے تھے جنات کے مریضوں کو یا الٹا لٹکاتے تھے یا دھونی دیتے تھے مرچوں کی تو ان فیکٹ وہ اس لیے دیتے تھے کہ اس کو موت کا ڈر پیدا موت کا ڈر واحد ڈر ہے جو اس قسم کے بگاڑ پر غالب آتا ہے تو وہ آخر مار کھا کے بچاری کو لڑکی لڑکا پکار کے نہیں نہیں بس جن چلا گیا موکے میں یہی علاج کر ڈاکٹر کرتے ہیں from synthetic gases to electric shocks وہ اتنے زوروں کا جھٹکے ڈیتے ہیں کہ وہ آپ کے یہ سنٹر جو ہے جس میں یہ ریپیٹ ہو رہا ہوتا ہے سنٹر آف برین سے تھوٹ شفٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں چاہے سزا سے دیں چاہے but this is not fully curable یعنی ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ یا رو پر امریکہ میں بھی شدروفینیا ناقابل علاج ہے وقتی طور پر اسے ہی میڈن سے سو سلا کے آپ کو تھوڑا آرام دے دو گے but you are always just caring about it اور قادم مہترم میں بس تھوڑے سی ایکسپلینیشن آپ کو منتظر دی باقی چونکہ سبجک بہت وسی ہے بہت وسی it needs a lifetime of just the expression اگلا سوال میں قرآن میں جید قرآن حدید قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قطارہ گیا کیا قرب کا درجہ دماغ سے بلند ہے کیا قلب دماغ سے زیادہ مضبوط ہے اور کیا قلب سے مراند وہی گوشت کا لوٹان زودہ ہے اسے میڈیکل سائنس جانتی ہے خاتم آراد یہ اثر میں جو question ہے اس میں کچھ چیزیں فرض کر لے گئی اور باقی جو وہی کے اثار ہم تک پہنچے ہیں اس میں ڈل کی ہو جائے receptive جو brains کے انیقہ نشان ہے کہ حضور اگرام مرتبر کو سخت پسینہ آیا کر کرتا تھا اور ان کی جبین مبارک قالود ہو جاتی تھی اور بڑی عذیت محسوس کرتے تھے تو اصل میں کسی بھی چیز میں دل جو ہے ایموشنز کا مرکز ہے اور میں ایموشنز 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 سائنسز جہاں فیلنگز ایموشنز سب سائنسز ہیں کیونکہ بعض چیزوں تو اگر ہماری نظر نہیں گئی تو ہم ان کو نان سائنٹیفک گنتے ہیں مگر فیکٹ یہ ہے کہ انسان تمام کے تمام انتہائی ڈیلیکٹ سائنسز کی اصول پر بنایا گیا ہے اور دل سے چلا ہوا ایموشن یا ایک ڈیریکٹیو دماغ تک آدھے سیکنڈ میں پہنچتا ہے ایک بلائنڈ ایموشن ہوتا ہے جس کو جب دماغ کمپیوٹر اس کے علاوے یہ کچھ نہیں اگر آپ نے اس میں پلاسی کا سن نہیں ڈالا ہوا تو آپ زور جتنا مرضی لگا لو یہ پلاسی کا سن نکال کے آپ کو سنانی سکتا یہ فلی فیڈ کمپیوٹر ہے اور ایک کسی بھی ایموشن کو یہ انٹرپیٹ کرے گا فار ایزامپل اگر کوئی دل اداس ہے وہ سگنل بھیج ہے میں کیوں اداس ہوں تو یہ بتائے گا کہ آپ کی بکری کا بچہ مار گیا اس لیے اداس ہوں تو یہ سارا جو سٹانس ہے اس کا یہ جو برین کا سٹانس ہے یہ وہ نفیس ترین کمپیوٹر ہے کہ جس کے کنیکشنز اتنے ڈالیکیٹ ہیں خاضرین حضرات you cannot imagine کہ اس کے کنیکشنز جو ہیں اتنے ڈالیکیٹ ہیں اتنے کہ 9 by 36 0 ہے اور بلکہ جب ایک کاغذ پہ آپ کاغذ رکھتے اور اس پہ دوسرا کاغذ رکھتے ہو تو پندرہ عرب سال تک اگر کاغذ رکھتے چلے جاؤ تو پھر کہیں جا کہ یہ برین کنیکشنز پورے ہوتے ہیں اتنی ڈالیکیٹ محصت ہے ہمارے اندر یہ زمین تو ہوتا یہ کہ total یہ 007 چارج پہ چل رہا حیران کون بات یہ ہے کہ یہ اتنا ڈالیکیٹ سسٹم جو ہے برین کا یہ 007 چارج پہ چل رہا جب یہ اتنا جب کسی دماغ کے کسی حصے میں جب آپ کا برین جو ہے فکسیشن کریٹ کرتا ہے تو چارج بعض حصوں کو جانا بند ہو جاتا ہے اور اس حصے کو زیادہ جانا شروع ہو جاتا ہے یہ تمام جو ذہنی گھر بڑ ہے اس چارج کی کنسنٹریشن کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے مجھے سوال رستے میرہ کیا سوال تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ نہیں کہا جاتا نہ اس قسم کی کوئی سپیسیفیکشن موجود ہے کہ اگر حضور کے دل ہوتا تو یہ بھی ایک صورت ہم پہ موجود ہے کہ الکاب کیا گیا وہی کے چونکہ بہت سار ذرائع ہیں کہ جس میں باہر سے ایک شخص نے آکے بھی بات کہی وہ حضرت جبریل امین جو میسنجر تھے دل کے اندر سوی نکلا برائے راست ہم تک وہی کی صرف ایک صورت پہنچی ہے جو رسول اکرم نے ہمیں بتائی ہے کہ جیسے زنجیروں کے سنکنے کی آواز ہوتی ہے تو بڑی عذیت سے ذہن کی فریکوینسی پہ یہ خیال اترتے تھے اور اسی طرح کافی ہوتے خواہد یہاں ایک بات بتاتا چاہنو کہ بہت سارے لوگ حدیث کا مرتبہ نہیں جانتے ایچلی قرآن اسٹیبلش ہی نہیں ہوتا جب تک ہم حدیث پر آسرہ نہیں کر لیتے اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نہ بتائیں کہ یہ قرآن ہے تو ہمارے پاس کوئی سورس نہیں ہے یہ جاننے کی قرآن کیا ہے یہ ایک بات اچھی طرح یاد اگر ہم حدیث پر ٹرس نہیں کریں گے تو ہم قرآن پر ٹرس نہیں کر سکتے اس لئے البتہ ایک ہمارے پاس لیبرٹی موجود ہے کہ جب کسی کو حضور نے یہ قرآن کہہ دیا تو اس پہ ہم کوسٹننگ نہیں کرسے مگر جب کسی چیز کے بارے میں کہ یہ حضور کا دوسرا قول مبارک ہے تو بھی ہم اس پہ دسکشن کرنے میں اٹیاد کرتے ہیں اور حدیث کی افادیت اتنی زیادہ مضبوط ہے کہ وہ شخص سمجھے کہ جو قول رسول کا منکر ہے وہ قرآن کا بھی منکر ہے اس لئے کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی سند نہیں ہے کہ قرآن قرآن اگر آپ یہ کہ اس کی عربی اچھی ہے تو میرا خیال چند ایک معزز عربی دانوں کو سمجھ آئے گی ہمیں تو اس آرگومنٹ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کیا اس کی عربی زیادہ اچھی ہے یا بری ہے اگر آپ یہ کہو کہ اس کا سٹائل جدا ہے تو میرا خیال ہے جو ہم بشمار لوگ جو عربی کا سٹائل جانتے نہیں ہمیں نہیں پتلا اگر یہ کہو کہ اس میں خدا بولتا ہے تو خدا تب ہی سمجھ جائے گا اس میں بشمار ایسی باتیں ہوں گی جن تک ہماری رسائی نہیں ہے مگر اس قرآن کی صداقت کو ثابت کرنے کے لئے سب سے پہلے اللہ تعالی نے مسنجر کی صداقت کو ثابت کیا چالیس برس تک صادق اور امین صرف اس لئے رسول اللہ کو کہلوا کہ جب یہ شخص بات کرے تو پتہ لگ جائے لوگوں کو کہ یہ شخص جو ہے کوئی غلط بات نہ کہہ سکتا نہ کر سکتا جو کچھ دے رہا یہ سچ ہے حتی کہ جب کوئی فاران پہ حضور صلی اللہ علیہ 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 تو آپ پتہ لوگ بھاگنے شروع ہوگئے لوگ بھاگنے شروع ہوگئے کہ اگر یہ گمان بھی کر رہے ہیں تو سچ ہوگا اتنا اعتقاد اتنا لوگوں نے یہ کہ ان پہ جنات آگئی ہے یہ جادو گری آگئی ہے مگر کسی شخص نے رسول اللہ علیہ 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 یہ بہت بڑی بات ہے اس لئے ہم یہ نہیں سمجھے کہ ایمان رسول کے بغیر ہے نہیں ہے کیا ہم نے ان کی بات مان کر خدا کو تسلیم کیا غیب ہماری نظر میں نہیں تھا خاتین و حضرات ہم جاننے والے نہیں تھے رسول اللہ کے وضر کسی کو جاننے والے تھے دیکھیں ایک سلسلہ چل رہا تھا کہ کسی نے کہا موسی کلیم اللہ ہیں انہیں کہا عیسی روح اللہ ہیں انہیں کلمہ پھینکا گیا اب ہمارے رسول کی بار جب آئی تو اللہ تعالی نے کہا ایک تو ویٹنس کرنا ایک نیچرل پراغرس ہے کہ ایک رسول کو کلام دے دیا گیا اگلے رسول کو اپنا روح عطا جبریل امی عطا کر دیے گئے کہ ساتھ ساتھ رہتے تھے اب آگے رہ کیا گیا تھا اسٹیبلش کرنے کے لئے سوائے ویشن کے اور پوری کائنات میں اور پوری زمین و آسمان میں اگر اللہ کے اوپر ایک پرسنل ویٹنس بھی نہ ہوتی تو پھر یہ پیدا ہوتا تھا کہ یہ سارے کا سارا آسیب ہے اگر پرسنل ویٹنس آگے تو خدا نے چونکہ اپنی ذات گرامی پر شہادت مکمل کرنی تھی اس لئے شبہ معراج کو یہ آخری ڈگری پوری کر دی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ذات پروردگار کے آئی ویٹنس تھے اور پھر وہی انبیاء علیہ صلی اللہ وآلہ کے پروسس سے گزرتے ہوئے محمد وآلہ واحد آئی اٹنس تھہرے اور اللہ پہ شہادت دینے والے تھہرے شاہد تھہرے اور نظیر تھہرے اس لئے قرآن حکیم کا اترنا رسول اللہ پہ ویسے بھی اگر آپ قرآن حکیم پڑھو تو اس کی اور نعمت بھی تمام کر دی خاتین حضرات دین کتاب ہے اور نعمت رسول ہے تو وہاں کتاب ختم ہوئے یہاں صاحب کتاب ختم ہوئے اللہ اللہ خیال جزا پہلے اسلام کریں کہ انجام اسلام سچ پیپر ہم سکس سکس فول ان لائد اس کا عمل تو یہ ساری ججمن کرس رہی ہے پاسر بھائی ابن بطوتہ گزرا ہو نا جی کسی ساحل سے تو اس نے کہا وہاں میں ایک کاؤں دیکھا کہ جو مرغیاں زبا کر رہی گزار تا بچاروں کیا دعوت ہو کوئی تو یہ ابن بطوتہ قسم کی سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم نے دیکھا میرے نزدیک آئی کن سمپلی کال ایج اف فیر ان فریسٹیشن مشرق و مغرب سے ایک ہی ریپورٹ آ رہی ہے میں حران کون آپ کو باغ دوں کہ بہن ای ای آمیرکا تو بہت ساری کرسٹین خواتین جو مجھے ملنی آئی یا کوئی مرد ملنی آئے ان کا ایک کلیم مسلسل تھا کوئی کہتا تھا میں بائی سال سے جاگ رہا ہوں کوئی کہتا تھا میں اکیس سال سے جاگ رہی ہوں مجھے سمجھ نہیں آتی تھی اس بار دی فیکٹ ایس کہ اتنی بیچارگی آپ سوچ نہیں سکتے کہ کس بیچارگی سے مجھے جوائس نے کہا ہوگا کہ پروفیسر آیون سلیپ فر دی لاز ٹوی ون 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 تو کون کہتا ہے کہ وہ انجوائی کر